کیا کہتے تھے اس کے گھر والے؟ کیا بجاتی؟ کیوں نہیں ماتتی؟ کہ فیملی میں کرنا ہے اچھا فیملی میں کرنا ہے؟ یہ آوٹو فیملی سے اٹھتی تم اس لیے؟ جی اچھا تو اس نے بات کی تھی تمہیں پتا ہے؟ کہتا تو تھا کی ہے اچھا کی ہے کہتا تو تھا؟ تمہیں یقین ہے کہ کی ہوگی بات اس نے؟ جی اچھا پھر اس کے بعد نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی کس کے ساتھ؟ تائے کے بیٹے کے ساتھ سگت آئے کے بیٹے کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا گائے بہنسوگا تھا گائے بہنسوگا اچھا گائے بہنسوگا کام کرتا تھا تو پھر تمہیں شادی سے چھ ماہ بعد اس نے شادی کی اور اس نے بیوی کو قتل کر دیا جب گھر والے تمہارے نہیں مانتے تھے تو پہلے تمہاری شادی ہوئی تمہاری شادی ہوئی تو بڑا دکھ ہوا ہوگا تمہیں تو خامند کو بتا دیا تھا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہے نہیں بتایا تھا تو اس کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوا کہ تم کسی اور سے بات بھی کرتی ہو فون پر نہیں کتنا عرصہ بات کرتی رہی اس سے دو تین ماہ دو تین ماہ پھر دو تین ماہ بعد پلان بنایا نہیں میں اس کو چھوڑ مطلب میں نے کہا اپنی زندگی سٹارٹ کرتی اس کے بھی شادی ہوگی پھر اچھا تو پھر اس نے دو ماہ میں اپنی بیوی کو قتل گا دیا اچھا پہلے اس نے قتل کیا یہ پلان اسی کا تھا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے قتل کر دیا اس نے کہا تھا میں چھوڑ دوں گا مجھے نہیں تھا بتا اس نے ایسے چھوڑنا اس کو اچھا اگر یہ چھوڑ دیتا تو پھر تم نے بھی خاند کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کر لینی تھی جی کر لینی تھی کوئی ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا کوئی شرم نہیں تھی اچھا پھر بتاؤ پھر کیا ہوا پھر دو ماہ میں اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اچھا تو پھر ادھر اس کے سر پہ چھوڑ لگائی اور خود باہر آ گیا باہر آ گیا پھر اس نے تمہیں ایسے ہی بتایا جی پھر اس کے بعد کیا کیا پھر اس نے مجھ سے بات کی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کیا تو تم اب اپنے شوڑ کو چھوڑ دو ہم شادی کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا اس نے مجھے نہیں چھوڑنا نہ ہی گھر والوں نے ایسا ہونے دینا ٹھیک ہے تو اس نے کہا اس کو مار دو میں نے کہا میں نہیں مار سکتی اس کو کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا ہاں اس نے مجھے نیند کی ٹیبلٹ لا کے دی ہیں میں نے اپنے شوہر کو وہ دی ہیں اچھا تو پھر یہ گھر آیا اس نے اس کا تکیہ سے سانس بند کیا اور پھر اس کو باہر لے جا کے پھینگ گیا تو تم ساتھ تھی جی تو گھر میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا سوئے ہوئے تھے ہاں سوئے ہوئے تھے تو کوئی نہیں اٹھا نہیں کتنے لوگ گھر میں تھے تین چار تھے تین چار تھے اچھا تم نے اس کو آسانی سے جو ہے وہ اندر اپنے گھر کے اندر بھلا لیا جی ہمارے کمرے میں سے وہ ہمارے شوہر کو اٹھا کے لے گیا اور حویلی میں پھینکا جی پھر کیا ہوا وہ مر گیا تھا جی اس کے تکیہ رکھا تھا موں پہ ہاں جی تم ساتھ تھی جی تم نے بھی کوئی مدد کی اس کی جی کیا مدد کی تھی تم نے تکیہ رکھا تھا تم نے بازو پکڑے تھے ٹانگیں پکڑی تھی کیا کیا تھا میں نے باندھا تھا ہاں باندھا تھا اچھا باندھا تھا کس کے ساتھ اسی کے ساتھ نہیں دپٹے کے ساتھ اپنے دپٹے کے ساتھ جی کہاں سے باندھا تھا ٹانگیں باندھی تھی اس کی ہاتھ باندھے تھے دونوں اچھا دونوں باندھے تھے پھر اس کے بعد تم اس کو باہر پہن گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر صبح جب سب نے دیکھا کہ بائی شافف گراہ ہے تو اس کو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں ڈوکٹر کے پاس ڈوکٹر نے کہا کہ اس کی دماغ کی وین پھڑ گئی ہے ہارٹ اٹیک سے آشا حالانکہ ایسا تو تھا ہی کچھ نہیں جی اس کا ملکہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلا نہیں نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ ڈاکٹر کو پتا چلا جی ایسے ہی ہے آشا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کو دفنا دیا گیا دفنا دیا گیا پھر تمہارا اس سے رابطہ رہا اور پھر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ تم سے شادی کرنی ہے پھر انہوں نے کیا کہا اس کے گھر والے پھر نہیں مانے نہیں مانے تو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی تمہیں